موسیقی فصلِ گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو ہو تم کہاں ہو فصلِ گل ہے اب جہاں میں میں بری ذمہ داری سے بادت کر رہا ہوں کہ شفیق کا تعلیم اہلِ بیت سے تھا جس کا نامی صحیح تھا بھوڑا صحیح من خود کی اولادرہ وہ جنیا میں بھی سعادت بن تھا اور انشاءاللہ وہ شہدت کے بعد اپنے جد مولا حسین کی بارگاہ میں بھی سعادت من ہوگا جب میں ان کی زندگی میں شامل ہوئی تو ان کی ایک طرح کی مشنری زندگی تھی نہ ان کا دن اپنا تھا نہ ان کی رات اپنی تھی جب کام ہوتا تھا تو یہ انتہائی مگن ہوتے تھے اہلِ خانہ کے ساتھ اہلِ محلہ کے ساتھ آزا اور اقربہ کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اچھے خوشگوار تعلقات ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میں نے آج تک کبھی ان کی ہاں کوئی بدمزگی نہیں دیکھی اتنا تئیس سال کا عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا کبھی کوئی ناراضگی ایون کہ کبھی یہ تک نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی اونچی آواز میں بات کی اسلام علیکم میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرتی ہوں جو آپ سب علماء کرام اور تمام مومنین حضرات اور خواتین میرے غم میں میرا غم بٹانے کے لئے آئے مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا صرف دو جملے کہنے ہیں ان کے بیٹے چونکہ چھوٹے ہیں وہ ابھی اس فرض کو نہیں سمجھتے مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ اگر ان کے ذمہ کسی کا حق ہے وہ یا تو ہم سے وصول کر لے یا ماف کر دے وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہیں ان کی زندگی کا مقصد یہ کی تھا اسلام کی ترویج یہ یہ کہتے تھے خدا نے انسان کو بنایا ہے انسان کو پیدا کیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے صرف انسان کو انہیں دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں ایک مقصد ایک حدف کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور وہ مقصد اور وہ حدف وہ حاصل کر کے رہتی ہیں حضرت آدم سے لے کر خاتم النبین تک ایک ہی دین چلتا رہا اس کی مختلف اسٹیجز تھیں جو آ کر مکمل ہوئیں خاتم النبین پر اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کی کس طرح سے ترویج کرتے ہیں اس کا کون سا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ چہرہ جو دنیا دکھا رہی ہے یا یہ چہرہ جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ان کی زندگی کا بیسک مقصد یہی تھا جو انہوں نے یعنی جو کہتے تھے کہتے تھے کہ کوئی یعنی کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے یہ اتحاد کے بہت دائی تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ضرور فرقیں ہمارے درمیان میں وجود میں آگئے ہیں ہر مذہب میں بنتے ہیں اور بنتے رہی ہیں اور مزید ڈیویجن ہوتی رہتی ہے تھنکنگ کی بنیاد کے اوپر لیکن بنیادی عقائد کبھی بھی نہیں بدلتے اسلام کے اگر بنیادی عقائد میں دیکھیں تو کہیں پر بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو ہمیں بعد کی ٹکراؤ کو چھوڑ کر ہمیں بعد کی ٹکراؤ کو چھوڑ کر ان بنیادی باتوں کو اپنا لینا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے بیٹے کا کونوکیشن تھا اس دن ان کا ایک سیمینار تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے کونوکیشن کو سیکریفائز کیا اور کہا کہ وہاں آپ چلی جائیے گا اور سیمینار چونکہ زیادہ ضروری ہے تو وہاں میں جاؤں گا میں نہیں کہتا کہ حقیقت سے آنکھیں چُرائی جائیں لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ بجائے محض یہ بیان کرنے کے ہمارے معاشرے میں کافر قرار دیا جا رہا ہے لوگوں کو تو بعض اچھی مثالیں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں اور دینی شخصیات کے حوالے سے ان کا تذکرہ بھی کیا جائے ایسی دینی شخصیات جو ایک دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیں گے آج بھی ہمارے معاشرے میں ان کی تعداد جو ہے وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے جو ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں تو ہمیں کچھ اچھی مثالوں کو بھی سامنے رکھنا چاہئے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے طور پر چارہ جو ہی کرنی چاہئے کہ اس فضاء کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جائے اور لوگوں کو جو ہے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تالمیل پر ایک دوسرے ساتھ گھننے ملنے پر جو ہے وہ آمادہ کیا جائے شہید نے بہت زندگی تصمیق تاریخ ترجمہ قوم کے نوجوانوں کی علمی نظریاتی عقیقت اخلاقی سیاسی اجتماعی تربیر میں گزاری گزشتہ تیس پیٹس سال سے شہید سے رابطہ رہا اور مختلف قداروں میں اپنی غیبی خدمات اجان دی شہید نے اور آخر مختلف وہ قوم کے نوجوانوں کو سیرت محمد آل محمد علیہ السلام کو رشنات کرانے کے لیے جن رات انتک میں تک بوشی کر رہا ابھی بھی ڈاکٹر نے احتیاط کہا ہوا تھا کہ آپ ڈرائیونگ میں اس میں احتیاط کیا کریں آپ کسی اور کے ساتھ جایا کریں اکھیلے نہیں نکلا کریں لیکن یہ کہ یہ اپنے کام کے لیے کبھی بھی ٹائم کوئی یعنی کہ ان کے لیے وہ نہیں تھا ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے شہادت ان کی ہمیشہ سے عرضو تھی ہمیشہ سے اور خدا نے ان کی عرضو کو پورا کیا شہادت کی ان کی بہت پرانی عرضو تھی یہ عموماً جب محرم آتا تھا یا جب محرم آنے والا ہوتا تھا تو ان کا ایک عجیب یعنی کہ رویہ ہو جاتا تھا یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ گم ہو جاتے تھے ان دنوں میں بالکل یعنی کہ انہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے ایک راہ کا تائیون ہے کربلا اور اگر میں اس وقت ہوتا امام حسین کے ساتھ ان کی بہت بڑی عرضو تھی یہ حسین کے ساتھیوں میں ہوتا ہے اور اسی کے لیے انہوں نے یہ اس لائن میں آئے صرف حسین کے لیے صرف حسین کے لیے صرف حسین تج بنا ذات خود ہی شہادہ ہم خود ہی زندگی تم نے مرا کر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم بیان کر سکتے ہیں شہی صدر کے حوالے سے جو انہوں نے اتحاد اسلامی کے سلسلے میں کیے اقدامات ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہی صدر کی نظر میں اتحاد کی بنیاد کیا تھی شہی صدر کی یہی جو ہمارا پیام نامی کتاب ہے اس کے اندر ہے ان کی بہت شاندار واقعین کتاب ہے اور ہماری خواہش ہے کہ یہ کتاب دوبارہ سے زندہ ہو اور ہماری نئی نسل کے بچے ہمارے ہیں ان تک بھی اس کتاب کو پہنچے کسی صورت سے اے شہیدوں تم کہاں ہو چل کے راہے حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبایا اے جوانوں اے حد سازوں اے شہیدوں تم کہاں ہو ان کی ذاتی زندگی بہت اچھی تھی یعنی کہ یہ اپنے ذات میں جو تھے بہت یعنی ہر ایک کیلئے بہت شفیق تھے پہلے کے واقعات جو ہیں وہ میری ساس یعنی ان کی والدہ محترمہ نے مجھے بتائی ہیں وہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جس میں یعنی کہ ان کا نظر آتا تھا کہ شروع سے ہی یعنی کہ انتہائی بچپن سے ہی ان کا جو تعلق ہے وہ کسی ایسی ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جن کے لئے یہ کائنات خلق ہوئی ہے والدہ کے لئے خاص طور سے مشکور رہتے تھے کہ ان کی پرورش میں انہوں نے بہت زیادہ کنٹیبیشن کیا ہے کیونکہ ان کے والد اپنی جوب کے سلسلے میں اندر اونے سندھ رہتے تھے اور یہاں کراچی میں اور ہیدر آباد میں ہی اپنے والدہ کے ساتھ ہی رہائش پذیرتے تو ان کی شخصیت بنانے میں جو مین کردار ادا کیا وہ ان کے والدہ کا تھا فصلِ گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو ہو تم کہاں ہو فصلِ گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو ہو تم کہاں ہو تازگی ہے گل ستاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو شہادت کے بعد مجھے وہ منظر اچھی طرح سے یاد ہے جب یہ گرے تھے ہوتا تکلیف دیا ہے وہ بیان کرنا لیکن آپ کے لئے بیان کروں کہ جب یہ گرے تھے تو ان کا چہرہ انتہائی صاف سفید بلکل نورانی ہو رہا تھا اور یہ واضح انداز میں مسکر آ رہے تھے صرف ان کی ناک کے پاس تھوڑا سا خون تھا اور پورے چہرے کے اوپر ان کا کوئی یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ کوئی دھبا نہیں تھا کسی بھی چیز کا اور یہ مسکر آ رہے تھے اور ان کی آنکھیں نیم ہوا تھیں آدھی کھلی ہوئی تھی تو مجھے یعنی کہ وہ ہوا کہ یہ چکر آ کے گرے ہیں یا چکر آ گیا ہے کافی دیر سے ہم نکلے ہوئے ہیں تو انہیں چکر آ گیا ہے جب لوگ بھاگی ہیں تو جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں کوئی دوسرا معاملہ ہے یہ تو پھر میں نے انہیں آوازیں دیں کافی آوازیں دیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ مسکر آتے رہے تو ایک کام شاید صدر فرماتے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام ہمارا یہ ہونا چاہے کہ جو ہماری دینی تنظیم ہے ان کا اپس میں تعلق ہو اور ربط و ضبط ہو اور جو ہمارے دینی علماء ہیں ان کا باہمی جو ہے وہ ربط و ضبط ہونا لازم ضروری ہے البتہ ہمارے ہوا کچھ ایسا اس تیس سال کے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کسیمی چیزیں ہوئیں لیکن بہت زیادہ وہ جو ہے وہ تقلفاتی اور تشریفاتی حد تک تھی ہیں اور ایک جلسہ ہوا اور اس میں ایک اہل سنت تعالیم آگا اس سے تقریر کروالی اور ہم نے سمجھا کہ اتحاد اسلامی کے حصول کے لئے ہم نے کوئی حق قدر کر دیا یا کوئی قدم اٹھا دیا نہیں یہ بہت چھوٹی چیز ہے ہماری بلکل یعنی خواہش ہے کہ یہ جو ہے وہ مسلسل یہ کام ہو اور محض جو ہے وہ جلسہ عام اور بڑے جلسوں کی حد تک جو ہے وہ اس سلسلے کو محدود نہ رکھا جائے بلکہ نچلی سطح پر اور جو ہے وہ ذاتی مراسم کی حد تک بھی جو ہے اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے شہید زندہ ہے بشر کی بات نہیں یہ خدا کا دعوی ہے شہید زندہ 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 ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری صفوں میں ہمارے دوستوں میں ہمارے رفقہ میں سعید بھائی جیسے شہید کو رکھا ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے لیکن وہی جو ایک جملہ جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سعید بھائی اپنا کام کر گئے ہیں لیکن ہمیں ان کے مشن کو ہمیں ان کی تحریک کو آگے بڑھانا ہے اور پہلے سے اور زیادہ جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ ان کے پیغام کو ان کے مشن کو معاشرے میں پھیلانا ہے ان شہدہ کو جتنا بھی یاد کرتے ہیں دل بہت دکھی ہوتا ہے لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب جب ہم جب بھی چاہیں ان کو پکار سکتے ہیں جب بھی چاہیں ان کے ساتھ اپنا رابطے کو قائم کر سکتے ہیں ان سے چاہیں تو ہدایت لے سکتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اس قابل بنا دیں کہ ہم ان شہدہ سے رابطہ قائم کر سکیں اور ان سے ہدایت لے سکیں اور جلد از جل ان کی صفوں میں شامل ہو سکیں ان کی شاہدت کے بعد لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا بہت زیادہ یہاں پہ میں ان لوگوں کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی کہ جب یہ روڈ پہ گرے تھے تو جو لوگ بھاگ کر میرے پاس آئے تھے وہ مجھے تسلی دے رہے تھے انہوں نے مجھے شائعبہ تک نہیں ہونے دیا اس وقت کے میرے ساتھ کیا پیش آ چکا ہے انہوں نے ہی گاڑی روکی انہوں نے ہی انہیں اٹھایا اور وہ مجھے مسلسل تسلیاں دیتے رہے جو صاحبی نے ہسپیٹل لائی میں ان کی بھی مشکور ہوں وہ بھی مجھے سارے راستے تسلی دیتے رہے جب مجھے ان کی شہادت کا بتایا گیا جب بھی میرے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت لوگ تھے مجھے تسلی دینے والے مجھے ڈھارس دینے والے میرے کندے پر ہاتھ رکھنے والے میرا سر اپنے کندے پر رکھنے والے پوری دنیا سے صرف اپنے شہر سے اپنے ملک سے نہیں پوری دنیا سے لوگوں نے مجھے فون کر کر کے مجھ سے تازیت کی میری حمد بند آئی اور مجھ سے یہ کہا کہ اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں سمجھئے گا ہم آپ کے بھائی ہیں ہم آپ کی بہنیں ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری جو اسلامی اتحاد کے لیے جس بات کو شہی صدر علیہ رحمت ضروری سمجھتے ہیں ضروری قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اسلامی شخصیت کا اہیہ ہونا چاہیے یعنی ہم باحثیت جو ہے وہ ایک فرزند مسلمان کے تو ہیں مسلمان یعنی ہم ایک مسلمان گھرانے پیدا ہوئے اس حوالے سے مسلمان ہیں ایک جو ہے وہ مسلم سوسائیٹی کا فرد ہے اس حوالے سے ہم کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں لیکن جو ہے وہ ہماری شخصیت کو اسلامی ہونا چاہیے اگر ہماری شخصیت اسلامی ہوگی ہماری شخصیت میں جو ہے اسلام پن ہوگا اسلامی مزاج ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہم ایک مختلف رول ادا کرنے کے قابل ہوں گے موسیقی 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 اے فرشتوں مجھے گربہ ڈالے چجو اے فرشتوں مجھے گربہ ڈالے چجو اے فرشتوں مجھے گربہ ڈالے چجو ان کے آئیڈیلز میں دو زیادہ اہم شخصیات ہیں ایک تو رہبر انقلاب امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور شہید باکر و صدر ان دونوں شخصیات سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے اس کے علاوہ استاد مرتضی متحری شہید ان کے افکار سے بہت متاثر تھے یعنی باکر و صدر سے یہ کہتے تھے کہ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے جدو جہد کی جاتی ہے کس طرح سے خیالات بنائے جاتے ہیں کس طرح سے ملت کی ملت کو پروان چڑھائے جاتا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں ان لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے انہیں صرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے ارشادات پڑھ لیں ان سے ہمیں سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے اور ان کے ارشادات کو اپنے قوم کے اوپر اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے تو ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ کون کون سی راہیں تھیں جن پر وہ چلے وہ کون کون سی مشکلات تھی جو انہوں نے فیس کی اور اپنی زندگی میں وہ کون سی ایسی تبدیلی لائے تھے کہ خدا نے اتنا بڑا کام ان سے لیا شہید متحریق ہے بہت بڑے فین تھے ان کی بکس بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ ان کی کافی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئیں اور چھپی اور حال میں رہبر آیت اللہ خاندہ آئی ان سے بہت زیادہ متاثر تھے کہ ہمیں صرف ان کی ارشادات سننے نہیں چاہیئے ان کی تقاریر صرف سننی نہیں چاہیئے بلکہ ہمیں انہیں اپلائی بھی کرنا چاہیئے اور رہبر کی انہوں نے تین بکس بھی ٹرانسلیٹ کی اسلامی شخصیت کا آہیہ ضروری ہے اگر ہم اسلام سے ہی وابستہ نہیں ہوں گے اگر ہماری شخصیت اسلام سے وابستہ نہیں ہوگی اگر ہمارا درد اسلام کی فلاح کے سلطنے میں نہیں ہوگا اگر ہمیں جو ہے وہ ہماری جدو جہد جو اسلام کی فلاح کے سلطنے میں نہیں ہوگی کیا ضرورت ہے ہمیں اتحاد کی ہم پھر اس ترنداز سے سوچنے لگیں گے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اسلامی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہونے کی پھر ہم اس ترنداز سے سوچنے لگیں گے لیکن اگر ہماری شخصیت اسلامی ہوگی ہم اپنی ذات میں بھی مسلمان ہوں گے ایک اچھے مسلمان ہوں گے ایک پریکٹیکل مسلمان ہوں گے اور جو ہے اپنے معاشرے کو بھی جو ہے اسلامی اقدار اور اصولوں کا پابند دیکھنا چاہتے ہوں گے پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر یعنی ہمیں احساس ہوگا اس بات کا کہ یہ کام جو ہے وہ اتحاد کے بگنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے موسیقی اہلِ بیت اہلِ بیت کو یہ بہت اہلِ بیت سے تو صرف محبت نہیں تھی ان کو مودت تھی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ان کی تاریخِ شہادت شبِ عیدِ موبائلہ ہے اور اپنی آرام گاہ میں جانا بھی انہوں نے موبائلِ والدت بسند کیا خدا نے ان کے لئے اس دن کو انتخاب کیا جو کہ ہمارے لئے عید کا دن ہے اور یقیناً یہ اس دن ان کے حضور کہے ہوں گے تو انہوں نے محبت سے ہی نہیں گلے لگایا ہوگا یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی شہید جو بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے تو اہلِ بیعتِ کرام اس کے استقبال کو آتے ہیں اے پرشتوں مجھے کروا دانے چلو اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس سے بہت زارہ شہید صدر تاقید کرتے تھے اور جو ہے وہ ہمیں بھی بہت زارہ ضرورتیں اس بات پر تاقید کی خصوصاً موجودہ حالات میں وہ یہ ہے کہ باہمی احترام ہمیں جو ہے مسلمانوں کو درمیان جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ باہمی احترام کا قائل ہونا پڑے گا اگر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے ایک دوسرے کے فکر کا احترام نہیں کریں گے ایک دوسرے کے مقدس شخصیات کا احترام نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خون کا احترام نہیں کریں گے تو جو ہے وہ ہم پن اپنی سے کہیں گے موسیقی دوسرے کے خونے احترام نہیں کریں گے دوسرے کے لے موسیقی 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 قوم اور ملت کے نام میں ان کے ہی الفاظ میں ایک پیغام دینا چاہوں گے کہ اسلام کے حقیقی اسلام کو جاگر کیا جائے اسلام کے فروغ اور ملت کی بھلائی اور ترقی کیلئے سوچنے والے افراد کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ملت کے اندر اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات کو زندہ کرنے کا احتمام کریں جن عقائد اور دینی مفاہیم پر غلط تشریحات کی گرد ڈال دی گئی ہے پڑھے لکھے افر شناز علماء کے ذریعے انہیں اس آلودگی سے پاک و صاف کر کے اصل صورت میں پیش کریں اس عمل کو نظرانداز کر کے مکتب کی سربلندی کی کوئی بھی کوشش کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوگی ان کی زندگی جس طرح سے قوم کے لیے تھی اس طرح سے اب قوم کی زندگی ان کے لیے یہی پر جو ہے وہ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں گفتوگ بار الہا مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد و اتفاق کی فضا جو ہے وہ برقرار فرما بار الہا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اتحاد و اتفاق کے قیام کے لیے کوئی کام کر سکیں بار الہا ہمیں خدمت کی توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اس لسے میں کوئی قدم اٹھا سکیں بار الہا ہم جو ہے موسیقی